پہلے تو میں کوئی ایسی ویڈیو آتی تھی جس کو نہیں دیکھنا ہے تو اس ویڈیو سے نظریں ڈالیتا تھا لیکن اب میں اس کو دیکھ لیتا ہوں پھر خیال آتا ہے پہلے میں کنٹرول کرتا تھا کہ میں یہ جو فیک سیلیبریٹیز ہیں جن کو اسلام سیلیبریٹی نہیں کہتا جس کو اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کی دشمنوں میں شامل ہیں اس اعتبار سے اس اعتبار سے کہ وہ فہاشی پھیلا رہے ہیں وہ اور یعنیت پھیلا رہے ہیں پہلے میں ان کی نیوز کے اندر اتنا انٹرسٹ نہیں لیتا تھا لیکن اب کیا ہو گیا اب کیا ہو گیا کہ میں اب میں ان کی نیوز بھی بیٹھا پڑھ رہا ہوتا ہوں اور یہ بول رہا ہوتا ہوں یہ تو معلومات ہے اور دل میں یہ آ رہا ہے اب بول تو برا رہے ہیں لیکن کیا ہمارے دلوں میں یہ کیفیت ہے کہ جب ہم کسی موڈل کو کسی سیلیبریٹی کو موڈل سے مراد وہ جو معنی عام لیا جاتا ہے وہ معنی ہے کیا ہمارے دل میں یہ آتا ہے کہ ہم کسی موڈل کا کسی ایسی ایکٹرس اور ایکٹر کا یہ بات نہیں کریے گا ابھی کہ کس کو کل ادایت مل جائے کل کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ہم بھی ان کے لئے دعا گوئے ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آج ہمارے دل میں ان کے بارے میں پرسیپشن کیا آتی ہے یہ معنی خیز بات ہے کیونکہ ہمارا معاملہ تو ہمارے اللہ سے ہے اگر ہمارے دل میں اللہ کے دشمن یعنی جو اللہ کے دین کی طرف رکاوٹ بنتے ہیں جو اعلان فوائش کرتے ہیں گناہ کے کام کرتے ہیں اگر میری لائکس کے اندر وہ شامل ہیں میری فیس بک کی لائکس کے اندر میرے ٹویٹر کے اندر میرے انسٹرگرام کی فالوئنگ کے اندر تو مجھے بتائیں میرے مرنے کے بعد کون میرے ایکاؤنٹ سے وہ ڈیلیٹ کرے گا اور کیا اللہ کو یہ گوائی نہیں ملے گی اور کیا یہ چیزیں گوائی نہیں دیں گی میرے ہاتھ کے پور گوائی نہیں دیں گے کہ میں نے کن چیزوں کو گوائی بنایا تھا میں نے تو ایک ایسی اعلانیہ گوائی گناہ کرنے والی عورت جس کو دنیا نے میڈیا نے ایک سیلیبریٹی بنایا ہے کیا مجھے بتائیں ہمیں پتہ چل جائے ہمارے پڑوس میں یہ عورت ہے یہ مرد ہے اور یہ زنکار ہے اور یہ شراب بھی ہے تو لوگ بولیں گے دور رہو مت دیکھو بچوں کو اس سے دور کریں گے ارے بھائی تم نے اس کے ہاتھ سے کیوں لے لی چیز بیٹا اس سے ٹوفی مت لینا بیٹا اس کے قریب مت جانا اور بلکہ پوری کیمپین چلائیں گے کہ اس کو کسی طرح اپنے محلے سے نکالیں یہ کیسا نا چھی گندہ آدمی ہے یہ تو کیونکہ اب اپنے گھر تک بات آ رہی ہے لیکن جب میڈیا کی حد تک ہے تو پھر دیکھ بھی رہے ہیں فالوئنگز میں ہیں میری درخواست ہے سروڈنٹس خاص طور میں میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا یہ سیشن آپ لوگ کے لیے ہی ہے میں یہ درخواست کروں گا وقت نکالیں پوری رات کالی کر دیں جہاں جہاں اپنے غلط لائک پلیس کے ایڈیلیٹ کریں وہ اکاؤنٹ ڈسمنٹل کر دیں ہمارے سامنے الحمدللہ لوگوں نے جب توبہ جب توبہ کے احساس ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے گواہ کیوں رکھیں تو پھر لوگ دسز ہرار گانی ڈیلیٹ کرتے ہیں پوری پوری ہارڈ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں پورے پورے اکاؤنٹ کو ٹیمنیٹ کر دیتے ہیں پلٹ کی نہیں جاتے پلٹ کی نہیں جاتے اور یہ تو اتنا بڑا عذاب ہے کہ آج آپ نے کوئی اکاؤنٹ ڈیلیٹ کیا ایک مہینے بعد وہ آپ کو دعوت دیں گے do you want to reactivate do you want to reactivate come back we are missing you come back your friends are missing you یہ وہ سب باتیں ہیں یہ وہ سب باتیں ہیں جو انسان کو گناہ سے دور کرنے کے بعد پھر لے کر آتے ہیں تو ذہن میں رکھیں آج جیسے ایک سود ہی امارت کو دیکھ کر ذہن میں نفرت آنی چاہیے ایمان کا تقاضہ ہے اسی طرح میوزک کو سننے کے بعد دل میں کرائیت آنی چاہیے اور دل میں بیچینی ہونی چاہیے اور اسی طرح نہ صرف میوزک کی بات اسی طرح کسی سیلیبریٹی کے بارے میں بات کرتے ہوئے اور ان کے بارے میں یہ تو you're just talking you're just kidding یہ والا مزاج granted art taken for granted attitude ہونے ہی نہیں چاہیے بلکہ یہ ذہن میں لکھنا چاہیے انہوں نے پتانی کتنے یہ تو توبہ کر کے آگے نکل جائیں گے لیکن یہ اس وقت کیا ہے اس وقت یہ اللہ کے نیک بندوں کی صف میں ہیں یا اس وقت یہ اللہ کے دشمنوں کی صف میں ہیں اس وقت یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے عمال میں ہیں یا اس وقت یہ اللہ کے عذاب کو دور کرنے والے عمال میں ہیں دیکھیں حضرات دیکھیں دوستوں دیکھیں بھائیوں دوستوں یہ ذہن میں لکھنے والی بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی ان بٹوین نہیں ہے ایدھر یا تو ہم اللہ کے دین کے سپائیوں کے ساتھ ہیں یا ہم ان سے دور ہیں یا تو ہم کہہ دیں کہ نہیں 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 یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا اس طرح کچھ نہیں چلے گا آپ کو یہ پرامس کرنا پڑے گا یہ اہد کرنا پڑے گا کہ نہیں میں ایسی کوئی چیز لائک نہیں کروں گا میں ایسی کوئی چیز کو شیئر نہیں کروں گا میرے پاس ایسی جتنی چیزیں فالو وی می ہیں لوگوں کے انسٹرگرام لوگوں کے سناپ چائٹ لوگوں کے فیس بک بھرے میں وہ چاہ کے بھی اس کو ان فالو بھی کرتے ہیں تب بھی ان کی فیڈ میں وہ چیزیں آتی ہیں انسٹرگرام کی چیزیں بھر جاتی ہیں ان کے الگوریتم یا پیچھے ان کے ایسے میکینکس ہیں کہ ایک دفعہ آپ گدا کر لیتے ہیں بگ ڈیٹا ڈیٹا انٹیلیجنس ڈیٹا انیٹکس اتنا سٹرونگ ورک کر رہا ہے کہ آپ نے کل غلطی سے کچھ دیکھا تھا آج وہ آپ کو خود پیش کرے گا بھائی دیکھو آپ تو توبہ کر کے آئے ہیں ابھی مسجد سے آپ نے تو ابھی درس کے بعد توبہ کی ہے ابھی تو آپ نے توبہ کی ہے وہ پھر آپ کو مجبور کرے گا تو بتائیں اتنی willpower لے کر آئیں گے کیسے لے کر آئیں گے جب تک خود اس پر جمیں گے نہیں جب تک دوسروں پر کھل کے اس کی دعوت نہیں دیں گے نہیں جم پائیں گے موسیقی